بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد پریشانی 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 ہر بندہ پریشان جس سے دیکھو پریشان کوئی کم پریشان کوئی زیادہ پریشان لیکن تقریباً ہر بندہ پریشان ہر بندہ پریشان نہ بھی ہو تو ہر دوسرا بندہ تو ضرور پریشان ہے کوئی کم کوئی زیادہ اور پھر پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ جتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اتنا ہی پریشانی کی دلدل کے اندر مزید دھنستے اور پھنستے چلے جاتے ہیں پریشانی سے چھٹکارہ نہیں ملتا ماہرین نفسیات کچھ ٹیکنیکس بتاتے ہیں پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی ان میں سے کچھ ٹیکنیکس کسی حد تک کام بھی کرتی ہیں بعض ٹیکنیکس زیادہ اچھی طرح سے کام کرتی ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹیکنیک شیئر کرنے لگا ہوں پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو خود اللہ تعالی نے بتائی ہے اللہ تعالی نے یہ ٹیکنیک بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں یہ ٹیکنیک بتائی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحار الانوار جلد نمبر چودہ پیج ٹو ایٹی نائن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو جو ہدایات دیں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی انزلنی من نفس کا کہمک ہم عربی کے اس جملے کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے لفظی ترجمہ میں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو اصل عربی زبان میں کہی گئی ہے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں انزلنی من نفس کا کہمک مجھے اپنے دل میں وہی جگہ دے دو جو تم اپنی پریشانیوں کو دیتے ہو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی اب ہم دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کو اپنے دل میں کس طرح سے جگہ دیتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشانی ہمارے دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے پریشانی ہمارے دل کے اندر گھار کر لیتی ہے پریشانی ہمارے دل کے اندر ڈیرے ڈال لیتی ہے پریشانی ہمارے دل کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ پریشانی دل کے اندر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی دل کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں پریشانی دل کے اندر اور تو اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں دل پریشانی سے بھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو خیال ہی نہیں رہتا کہ میں دوسری لکات پڑھ رہا ہوں تیسری لکات پڑھ رہا ہوں تیسری پڑھ رہا ہوں چوتھی پڑھ رہا ہوں ایک سجدہ کیا ہے دو سجدے کی ہیں نماز بھول جاتا ہے پریشانی کی وجہ سے کیوں دل میں پریشانی نے گھر بنایا ہوا ہے دل میں پریشانی نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹھتے ہیں لائٹ آف کرتے ہیں پریشانی نے دل کے اندر ڈیرہ ڈالا ہوا ہے نیند نہیں آرہی کروٹیں بدل رہے ہیں پہلو بدل رہے ہیں لیکن پریشانی پیچھا نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ٹیکنیک بتا رہا ہے کہ وہ جو جگہ تم نے اپنے دل میں پریشانی کو دی ہوئی ہے نا وہ جگہ مجھے دے دو جس طرح تم نے پریشانی کو اور مسئلے کو اپنے دل میں بسا لیا ہے نا اس طرح مجھے اپنے دل میں بسا لو پریشانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کو جگہ نہیں دی ہمارے دل میں ہماری مادی خواہشات ہمارے دل میں ہمارے دنیاوی مقاسد ہمارے دل میں ہمارا سٹیٹس ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا 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 بسے ہوئے ہیں اگر کسی چیز کا ہمارے دل میں بسیرہ نہیں ہے تو وہ ہمارا رب ہے اور پھر جن جن چیزوں کو ہم نے اپنے دل کے اندر آباد کیا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز جب ہمیں نہیں ملتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پریشانی دل کے اندر اپنا گھر بنا لیتی ہے اور زندگی اجیرن کر دیتی ہے تو اس ٹیکنیک کو یاد رکھیں جو اللہ تعالی خود دے رہا ہے کہ پریشانی کو تم نے جو جگہ اپنے دل میں دی ہوئی ہے مسئلے کو جو جگہ تم نے اپنے دل میں دی ہوئی ہے وہ جگہ مجھے دے دو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی ہماری پریشانی کتنی بھی بڑی ہو ہمارا مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو حال کس نے کرنا ہے اللہ تعالی نے حال کرنا ہے تو پریشانی جتنی بھی بڑی ہو اللہ سے بڑی ہے مسئلہ جتنا بھی بڑا ہو وہ اللہ سے بڑا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں سب سے پہلے آذان سنائی جاتی ہے اور آذان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا نہیں ہے. اللہ بڑا ہے. باقی سب کچھ چھوٹا ہے. سب سے بڑا کا تو مطلب یہ ہے نا کہ کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. بڑوں میں کچھ زیادہ بڑے ہیں. کچھ اور بڑے ہیں کچھ اور بڑے ہیں ان بڑوں میں ایک اللہ بھی ہے جو سب سے بڑا ہے نہیں اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کے معنی ہے کہ اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے باقی سب کچھ چھوٹا ہے اپنے دل میں اللہ کو بس آ لیں وہ جو بڑا ہے جس کے سامنے سب کچھ چھوٹا ہے اور اس پہ بھروسہ کریں دل میں سکون ہی سکون آ جائے گا دل میں اتمینان ہی اتمینہ آنا جائے گا آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کے دل اور دماغ کو جس بھی پریشانی نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے تھوڑا سا اس پریشانی کے بارے میں سوچیں پھر تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کے دل سے آواز نکل رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے اللہ اکبر آپ کے دل کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اللہ اکبر کی آواز آپ کے دل سے نکل رہی ہے اور آپ کے دل سے یہ آواز یہ کہہ رہی ہے کہ پریشانی جتنی بھی بڑی ہے اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کی ساری پریشانی آپ کی ساری بیچینی آپ کا سارا خوف ختم ہو جائے گا اور آپ کا دل ایک بڑے اچھی قسم کے سکون اور اچھے قسم کے اتمینان سے برنا شروع جائے گا میں نے کافی عرصہ پہلے بگوت گیتہ کی ایک تفسیر میں ایک جملہ پڑھا تھا جو اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ مجھے یاد آ گیا وہ جملہ یہ ہے کہ جب دل خدا سے خالی ہو جاتا ہے تو خوف اور پریشانیوں سے بھر جاتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور اس بات کی تائید ہمیں قرآن شریف میں سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالی نے اس طرح کیا ہے اس طرح سے بتائی ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو اتمینان ملتا ہے تو جو جگہ ہم انسانوں نے پریشانی کو دی ہوئی ہے اپنے دل کے اندر وہ جگہ اللہ کو دیں وہ جگہ اللہ کو دیں اللہ کی یاد کو دیں تو پریشانی خود بخود ہمارے دلوں سے نکل جائے گی اور ہماری زندگی کے اندر سکون ہی سکون آ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد کا مسکن بنا لیں اور ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے اللہ کی یاد سے آباد کر لیں ہمارا دل اللہ کا گھر بن جائے اللہ کا مسکن بن جائے ہمارا دل اللہ کی نور سے آباد ہو جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ